ریسنلی ہم ٹی وی کے بیسٹ اور اچھی ریٹنگز رکھنے والے ڈراموں میں ایک نام وفا بے مول ڈرامے کا بھی شامل ہے جس میں سینئر ایکٹر وسیم عباس کے بیٹے علی عباس آزر کا قلدار نبا رہے ہیں شو بیز کی دنیا کے ان ادھاکاروں کی زندگی بھی کسی ڈرامے سے کم نہیں جیہاں ریسنلی ایکٹر علی عباس نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ انہیں آج بھی سب یاد ہے جب ان کے بچپن میں ان کے والد وسیم عباس نے والدہ کو طلاق دے کر پاکستانی ایکٹر سبا حمید سے دوسری شادی کر لی تھی جبکہ ایکٹر سبا حمید نے بھی پہلے شور سید پرویس شافی سے ڈیورس لینے کے بعد وسیم عباس سے دوسری شادی کی تھی آج شو بیس کی دنیا میں علی عباس اپنی محنت اور والد وسیم عباس کی وجہ سے اپنا ایک نام بنا چکے ہیں اور میڈیا کی دنیا میں اپنا ایک نام رکھتی ہیں جیہاں گزشتہ کچھ عرصے میں سنگر علی زفر پر جنسی تلقات کے الزام لگانے والی میشا شافی ایکٹر علی عباس کی ستیلی بہن ہے اور سال دوزار آٹھ میں علی عباس کی بہن میشا شافی نے سنگنگ کی دنیا سے تلق رکھنے والے میوزیشن محمود ریمان سے محبت کی شادی کی تھی اور آج شادی کے تیرہ سال بعد میشا شافی اور میمود ریمان کی ایک خوبصورت بیٹی اور ایک بیٹا بھی ہے سکرین پر میشا شافی کی فیملی کو دیکھا بھی جا سکتا ہے بھائی علی عباس آئے روز نئے آنے والے ڈراماز میں پرفارم کرتے دیکھے جا رہے جبکہ بہن میشا شافی کی ریسنلی ہارٹ مینگو چٹنی ساس کے نام سے افیشل میوزک ویڈیو کے ہر طرف چرچے ہیں جسے آپ میشا شافی کے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں میشا شافی ایکٹر سبا حمید کے پہلے شور سید پرویش شافی کی بیٹی ہیں اور مریم نواز شریف کی والدہ بیگم کلسوم نواز کی وفات کے وقت میشا شافی نے مریم نواز کو ٹیک کرتے ہوئے دکھ کازار کرتے ہوئے لکھا تھا کہ آج میرے والد سید پرویش شافی کی پہلی برسی ہے میں اس وقت کو کبھی نہیں بھول سکتی جب انہیں دفنایا گیا تھا اور مجھے نہیں پتا کہ میں آگے بھی کبھی اس دکھ کو بلا سکوں گی میں آپ کا درد محسوس کر سکتی ہوں مریم نواز شریف ویڈیو اگر ساندھ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ